ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دیکھیں میں آج ایک کڑی لے کر آئی ہوں ایک گریوی کیسے بنانا ہے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں انڈے اوبار لوں گی آپ اپنی حسب زرورت اپنی ضرورت کے مطابق جتنے آپ کو چاہیے اتنے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے انڈے بائل ہوتے ہی میں نے اوپر کڑائی چھڑا لی ہے اس میں ڈالوں گی میں تقریباً ہاف کپ آئل اور انگریڈینس تو ہیں میں ڈسکرپشن بوکس میں بھی لکھ دوں گی ٹھیک ہے اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو پرس کر کر آئی نوٹیفکیشن کے بٹن کو کلک کر لیں ٹھیک ہے اس سے آنے باری میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی یہ دیکھیں اس میں میں ڈا رہی ہوں زیرہ ہاف ٹیبل سپون اسے میں ہلکا سا کڑکڑا لوں گی جیسے ہی کڑکڑا لے گا تو پھر میں اس میں دوسری انگریڈینس سٹالنا سٹارٹ کروں گی ٹھیک ہے اور فل ویڈیو واج کرنے کے بعد ویڈیو کو لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا بھی مت بولا کریں ٹھیک ہے اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا بھی مت بولا کریں ساتھ ہی دیکھیں میں نے اس میں ثابت لال میرچ ڈال دی ہے آپ چاہیں تو گول لے لیں لیکن میں نے لمبی والی لی ہے اور اس میں میں ساتھ ہی پیاز ڈالوں گی پیاز کو ہم نے کلر چینج نہیں کرنا جس ہم نے اس کو سوفٹ کرنا ہے جیسے ہی پیاز تھوڑی سی سوفٹ ہوتی ہے تو پھر میں اس میں دوسری چیزیں ڈالوں گی ٹھیک ہے اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پھر میں آپ سے وہی بولوں گی کہ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو شیئر بھی کرتے ہیں اور سبسکرائب کیے بغیر بھی مات جائیے گا ٹھیک ہے اور میرے چینل کا ویزر ضرور کیا کریں اس میں بہت ہی ایزی اور جٹ پٹ سے بننے والی چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں جیسے ہی سوفٹ ہو گئیں تھیں اس میں میں نے لسنٹ مارٹر میں ڈالا تھا اور ابھی میں انہیں باہی نکا آ رہی ہوں اور جس کو گرینڈر میں ڈال کر جس میں گرینڈ کر لوں گی ٹھیک ہے بہت ہی مزے دار دانے دار سی ہماری یہ گریوی بن کر ریڈی ہوگی انڈا گریوی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا جب آپ کا کچھ بھی بنانے کا دل نہ کرے نہ کھانے کا دل کرے آپ یہ بنائیں آپ کو یقیناً بہت ہی مزہ آئے گا جیسے کہ آگے سردیوں کا سیزن آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ سردیوں میں اسے ضرور بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا ٹھیک ہے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں ثابت سوکھا دنیا تاکہ یہ بھی گرائنڈ ہو جائے گرائنڈر میں ٹھیک ہے اچھے سے ہم نے اس کی بلکل پیاری سی گریوی گرائنڈ کر لینی ہم نے اچھے سے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی میں اسی قرائی میں تھوڑا سا آئل اور ڈالوں گی تھری سے فائیب فور ٹیبل سپون اور اس میں میں انڈے ڈال کر انہیں ہلکا سا گولڈن کلر کر لوں گی انڈوں کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں گھماتے ہوئے کلر چینج کر لوں گی ایکس کا سارے ایکس کا ٹھیک ہے اور سپائسیز جو بھی میں یوز کروں گی ہر چیز آپ اپنی اگر آپ ایکس کی کانٹرٹی بڑھا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ سپائسیز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہے ابھی جس میں گرینڈ کیا ہوا مسالہ اس میں ڈالوں گی اور اسے اچھی سے ہم نے بنائی کر لینی ہے اور بنائی کرنا مست ہوتا ہے کیونکہ بنائی کرنے سے ہی چیز کا ٹیسٹ نکل کر آتا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی پسیوی لال مرچ کالی مرچ ہلدی اور نمک ٹھیک ہے سب کچھ میں ڈسکرپشن بوکس میں منچن کر دوں گی اور بہت ہی ایزی اور جٹ پٹ سے بننے والے یہ ایک گریوی ہے اور گھر کی چیزوں سے بنانا میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یقین جانے بہت ہی مزہ آیا تھا اس کو انجوائے کر کے ٹھیک ہے آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا ابھی میں اسٹیج پیس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون دہیں کے ایٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کی گریوی اور اچھی بن کر نکلے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی نائس اس کی گریوی بن گئے اور دیکھا جٹ پٹ سے ہمارا یہ ایک گریوی بن کر ریڈی ہو رہا ہے جس تو 2 سے 3 منٹ ہم نے ایکس کو اس کے اندر مسالے کے اندر بھوننا ہے اور ٹھیک ہے ابھی میں جسٹیز میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی ون کپ کے برابر تاکہ جو ہماری گریوی ہے اس کیا ٹیس جو ہے ایکس کی اندر بھی چلا جائے ٹھیک ہے اچھے سے دیکھا نا فٹا فٹ سے بن کر ریڈی ہو گئی آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ نے یہ ٹرائی کیا اور آپ کو یہ کیسا لگا ٹھیک ہے ارمیٹ ڈالوں گی آپ اپنی ضرورت کے مطابق اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے بھی میں جیسے ہی بوائل آتا تو آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہمارا پیارا جھٹ برٹ سے بن کر سالن ریڈی ہے کیا بھی میں اس کو جسٹ بول میں شیفٹ کر کے سرونگ بول میں تو آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں کہ فائنل لکھ میں یہ کیسا لگ رہا ہے آن جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا نائس دانے دار سی ہماری گریوی بن کر ریڈی ہے آپ بھی اس اپنے گھر میں بنائیے گا تب تک کے لیے کہ بائے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ